بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گھروں میں خادمائیں ہوتی ہیں جب ان سے معاملہ کیا جاتا ہے تو چند کام بتائے جاتے ہیں اور بعد میں ان سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں فرما ہے معاہدے سے ہٹ کر کے جو اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے یا تو اس کا عوض دیجئے ان کو اور یا نہیں تو پھر یہ شرمہ حضوری میں جو اس نے کر دیا اور آپ نے اس کروا لیا یہ بھی ظلم ہے اور اس طرح کی ظلم سے آج ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہے اسی طریقے سے کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے اور اس حق کی ادائیگی آپ پر لازم ہے اور آپ قادر ہیں اس حق کو ادا کرنے پر پھر بھی بلاوجہ ٹالمٹول کر رہے ہیں تاخیر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلمن غنی کا ادائیگی پر قادر انسان کا حقوق کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ ظلم ہے اس کی بہت سی شکلیں مثال ہے کہ طور پر بیوی کا محر دینے پر قادر ہے لیکن بلاوجہ تاخیر کیے جا رہے ہیں بھئی وہ حق ہے ادا کر کے اپنے آپ کو ازاد کر لی گئے کسی کی سیلری آپ کو دینی ہے کسی کا پیسہ آپ کو دینی ہے اس کی ادائیگی میں آپ تاخیر کیے جا رہے ہیں تو حقوق کو جل سے جل ادا کر کے اپنے آپ کو ازاد کر لینا یہ دینداری ہے لیکن بلاوجہ حقوق کی ادائیگی میں تنخواہوں کی ادائیگی میں ملازمین کی مزدوری کی ادائیگی میں تاخیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلمن غنی کا تعلما ٹول کرنا یہ ظلم ہے تو غرضے کے ہماری شریعت ظلم کی تمام شکلوں کو روکتی ہے اور کسی بھی قسم کے ظلم کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو برے نام سے مخاطب کرنا کسی غیر محذب الفاظ سے مخاطب کرنا یا ایسے انداز سے یا ایسے الفاظ سے اس کو مخاطب کرنا جس سے اس کو عار محسوس ہو یہ بھی ظلم ہے مثال کے طور پر کوئی کالا ہوتا ہے اسے لوگ کہ ایک کالیا ہیدھر آؤ کسی معذور کو لنگڑا کہہ دیتے اس طرح کی چیزیں لوگ سمجھتے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن شریعت ان چیزوں کو بہت سختی سے رکھتی ہے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ کے تھے اور وہاں کے لوگ تو کالے ہوتے ہیں حضرت عبدالغفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یبن السودا کہہ دیا ان کو کالی عورت کے بیٹے اس کا ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات لائے صحابہ کے درمیان تاکہ بعد کے لوگوں کو اس کے احکام مل جائیں کہنے تو کہہ دیا ہے حضرت عبدالغفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنتے ہی حضرت بلال حبشی کو یہ بات ناگوار گزری وہ دربائی رسالت پہنچ گئے اور شکایت کیا کہ یا رسول اللہ مجھے انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ نے حضرت عبدالغفاری کو بلایا اور یہ صحابی بڑے جان سار صحابی اپنے ہاں کو ہر بات ربی صلی اللہ پہ قربان کرنے والے صحابی تمہار صحابہ کا مزاج ہوئی تھا نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ عبدالغف تم نے ان کو ایسا ایسا کہا ہے برا بلا کہا ہے اس طرح سے ان کو مخاطب کیا ہے انہوں نے اپنی گناہ کو اپنی بات کو ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا کہا ہے فرمایا انہیں کہے عمرون فی کا جاہلیہ کہ تم ایسے انسانوں کے ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بیماری موجود ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ تم تو مسلمان ہو گئے ہو یمان والے ہو گئے ہو اس کے باوجود بھی یہ جاہلیت کی برائی تمہارے اندر موجود ہے آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی پھر آپ نے تعلیم بھی فرمائی تنبیہ بھی فرمائی اور اس کے بعد تعلیم بھی فرمائی کہ دیکھو اس طرح نہیں کہنا چاہیے اس طرح مخاطب نہیں کرنا چاہیے اور تمہارے جو خدام ہیں تمہارے جو ماتحت ہیں وہ در حقیقت تمہارے بھائی ہیں وہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں تم بھی حضرت آدم کی اولاد ہو انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو اوپر کر دیا کسی کو نیچے کر دیا کسی کو مضبوط کر دیا کسی کو کمزور کر دیا کسی کو آپ کے ماتحت کر دیا کسی کو حاکم بنا دیا کسی کو محکم بنا دیا یہ کائنات کا نظام اسی طریقے سے چل سکتا ہے اس لیے اللہ نے مختلف صلاحیت انسانوں کو دی اور انسانوں میں فرق مراتب رکھ دیا وَانَّا سَبْكَ سَبْاًا اَنَّا سُبْاً وَآَنَمْ سارے کے سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اس میں عربی کو آجمی پر آجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کسی طرح کوئی فوقیت نہیں ہے ایک کائنات کا ایک نظام ہے یہ اللہ کی بسلحت ہے کہ اللہ نے کسی کو لینے والا بنایا کسی کو دینے والا بنایا کسی کو بیشنے والا بنایا کسی کو خیدنے والا بنایا کسی کو کام لینے والا بنایا کسی کو کام کرنے والا بنایا یہ تو دیا کا نظام اسی طریقے سے چل سکتا ہے سب آنر ہو جائیں گے تو پھر کمپنیوں میں کام کون کرے گا اور سب ملازم ہو جائیں گے تو آنر کون بنے گا کام کون دے گا تو غرض ہے کہ آپ نے تنبیہ فرمایا کہ یہ تمہارے خدام تمہارے بھائی ہیں جیسا کھاتے ہو ایسا کلاو جیسا پہنتے ہو ایسا پہناو اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلام میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے اس لیے بھائیو اپنے آپ کو ظلم اور ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بچانا پاک رکھنا صاف رکھنا لوگوں کے حقوق کو اچھی طرح ادا کر دینا یہ دانائی ہے اقلمندی ہے اپنے نام عمال کو بالکل مجروح بنا کے دنیا سے جانا اپنے نام عمال میں لوگوں کے حقوق کو لے کر کے دنیا سے چلا جانا یہ بہت بڑی نادانی ہے کیونکہ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس بن جائے گا نیکیاں لے کی بھی جائے گا تو بھی وہ نیکیاں اس کے کام کی نہیں آئیں گی